پاکستان میں پھر سے بوال شروع ہو گیا ہے اسلام آباد کے گوری ٹاؤن میں اگیات بائک سواروں نے پاکستان کے مولانا مسود الرحمان عثمانی کو ہمیشہ کے لیے ہروں کی خوج میں بھیج دیا ہے اگیات بندوق دھاریوں نے عثمانی کی کار کو روک کر اس پر گولیاں برسا دی حملے میں مولانا مسود کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ مسود کا ڈرائیور گولی لگنے سے گم بھیر روپ سے گھائل ہو گیا جسے پاسی کے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے مسود کا خاتمہ بھی پرانے پیٹن بری کیا گیا ہے پاکستان میں اسی انداز میں کئی آتنکیوں کو چن چن کر ٹھوکا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ہروں کی تلاس میں نکلنے والے مولانا مسود بھارت کے ساتھ ساتھ ایران کا بھی دوسمن تھا ایسے میں یہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ایران کی ایجینچوں نے بھی اگیات حملہوروں کی مدد لینی شروع کر دی ہے کیونکہ ان اگیات لوگوں نے ابھی تک شریف بھارت کے دوسمنوں کو جیننم بھیجا ہے یہ پہلی بار ہے جب ایران کے دوسمن کی پرانے پیٹن پر ہتیا کی گئی ہے مولانا مسود پاکستان کی پناہ میں چھپا معمولی آنتکوادی نہیں تھا وہ سنی علیمہ کاؤنچل کا کتھت نیتہ ہونے کے علاوہ سنی سامپردہ ایک سموسی پہ سابا پاکستان کا ایک ورشتری لیڈر تھا مولانا مسود لسکرے جھانگوی کے سستھا پک ریاج بسرہ کا قریبی وشواس پتر تھا یہ دونوں ہی آتنکی پنجاب کے سرگو دجلے سے تھے مولانا مسود ایران اور بھارت کے خلاب آتنکی گتوی دیا چلانے والوں میں ایک بڑا نام رہا ہے وہ نے کیول ایران میں بلکی بھارت میں آتنکی واردات انجام دینے والے سنگٹھنوں کو آتکوادی مویا کراتا تھا حالانکی ایران میں شیعہ مسلمانوں اور وہاں کے سرکسک کرنیوں پر حملوں میں سیدھے طور پر سامل تھا حالانکی بیتے کچھ سالوں میں سی پیس آبا پاکستان سنگٹھن کمجور ہوا ہے اس کے ادھکان سے لڑا کے دوسرے گھٹو نے مار دیئے ہیں لیکن مولانا مسود ایران اور بھارت کے خلاب ابھی بھی جیر اگل رہا تھا سننی آتنکی مولانا مسود الرحمان عثمانی خود کو ایران کا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا یہی نئی حالی میں ایرانی بلو پر ہوئے حملوں میں مولانا مسود سامل تھا آپ کو یاد دلا دیکھی ایران کے سستان بلوچستان پرانت میں بیتے مہینے پولیس تھانے پر ایک آتنکی عملہ ہوا تھا پندرہ دسمبر کو ویس حملے میں گیارہ ایرانی پولیس اپسر مارے گئے تھی اس حملے کو لے کر ایران نے پاکستان کو گھیرا تھا اس میں ایران ویروضی پاکستان کے سننی آتنکیوں پر انگلی اٹھی تھی یہی وجہ ہے کہ اسے ایران کے بدلے کی کاروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پر حیرت کی بات یہ ہے کہ تب مولانا مسود پر ایران پر ہوئے حملے میں سیدھا لنک سامنے نہیں آیا تھا اس لئے پاکستان کے سامنے بھی یہ سسپینس بنا ہوا ہے کہ عثمانی کی ہور روانگی کون کر گیا آتنکیوں کو پاننے والے مدرسہ ملک کو اب اپنے پیادوں کی ہتہوں کا ڈرسطہ رہا ہے ابھی تک بھارت ویرودی آتک وادی ہی اگیات بندوق دھاریوں کے ٹارگیٹ پر تھے لیکن اب ایران ویرودیوں کا بھی صفحہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے لئے بڑی چنوٹی ابھی بن گئی ہے کہ اگر بندوق دھاری ایران دوارہ ہائر کیے گئے تھے تو یہ وہی اگیات ہو سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں دو درجن سے زیادہ آتنکیوں کو مار دیا ہے یعنی پاکستان کی پہنچ بھی ان اگیات ہتتیاروں تک ہو گئی ہے جو پاکستان میں چھپے آتنکیوں کی سلامتی میں بڑا خطرہ ہے مولانا مسود کے قاتل ابھی بھی پھرار چل رہے ہیں اسلام آباد پولیس نے گھٹنے اس تھل کو سیل کر دیا ہے اور تمام سی سی ٹی وی پھٹیج کھنگالے جا رہے ہیں حملہ وروں کو پکڑنے کے لئے پولیس ٹی میں بنائی گئی ہے پولیس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی ہے کہ مولانا کو نسانہ کیوں بنایا گیا ہے پاکستان میں اب تک جتنے آتنکی مارے گئے اس نے انہی کی اتتہ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ بتایا ہے لیکن مولانا مسود کی موت کے بعد اس کی دھورت ملہ پولیشی گڑ بڑا گئی ہے مولانا مسود بھارت کے ٹارگیٹ پر نہیں تھا اور نہیں ویسیدے طور پر بھارت پر ہوئے عملوں میں سامل رہا ہے مولانا خود کو ایران کا دوسمن مانتا تھا اور اسے تباہ کرنے کی دھمکی دیتا تھا ایسے میں پاکستان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ مولانا کی بینٹ کس نے بجا دی خاص بات یہ ہے کہ جس انداز میں مولانا کو ٹھوکا گیا یہ پیٹن بھی ایران کا نہیں رہا ہے اگیات بندوق دھاریوں دوارہ ایک بڑے آتنکی کے اپتہ کے بعد پاکستان کی پناہ میں چھپے آتنکیوں میں ہڑکم پچ گیا ہے خاص کر ان آتنکیوں میں دہست ہے جو موت کے ڈر سے مسجد اور مدرسوں میں سرن لیے ہوئے ہیں پاک سینہ یا آئیسائی کی اور سے انہیں کوئی سرکسہ بھی پرابط نہیں ہے ایسے میں جب سینہ کی پیردداری میں رہنے والے آتنکیوں کی اپتہ ہو رہی ہے تو ان کی جان کو تو اور بھی جیادہ خطرہ ہے پاکستانی ایجنسوں نے ان کا استعمال کر کے اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے جس سے انہیں ہر روج موت کا ڈرست آ رہا ہے حالات ایسے ہیں کہ برابر سے کوئی بائک گجرتی ہے تو ان کے تیمدگیلے ہو جاتے ہیں اس لئے کئی مولا آتک وادیوں نے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے مولانا مسود کی موت کی ابھی تک کسی گروپ نے جمعیداری نہیں لی ہے لیکن پاکستان کا پہلا سندھے ایران پر ہے حالکہ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستانی سنگٹھن کا کام ہے بلکہ مولانا کی اتتیک پلاننگ کے تیت کی گئی ہے ٹھیک اسی پیٹن پر جس پرکار پورو میں آتنکیوں کو مارا گیا ہے پاکستان کی درشتی میں یہ کارنام ابھی ویدیشی ایجنچوں کا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ انمتی دوستو جائے ہند وندما ترم